جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی دستان فرام سپیریر ریل سٹیٹ امید کرتا ہوں ناظرین آپ تمام لوگ خیر خرید سے ہوں گے ناظرین آج ہم موجود ہیں ڈی ایچ ای ملتان کے سیکٹر اے کے اندر آج جو ہے آپ کو ڈی ایچ ای ملتان سیکٹر اے کی لیٹس آپ کو ڈیویلپمنٹ اپ ڈیٹ دیں گے اس ویڈیو کے اندر ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ڈی ایچ ای ملتان سیکٹر اے کے اندر آلموس جو پلوٹ ہیں میں کانٹرٹنگ کی بات کروں تو یارہ سو کے قریب جو ہیں ٹوٹل پلوٹ ہیں جس کے اندر ایک سو ساٹھ باسٹھ کے قریب جو ہیں دو کنال کے پلوٹ ہیں اور رومیننگ جو ہیں اس کے اندر ون کنال کے پلوٹ ہیں اگر میں بات کروں ناظرین پارکوں کی تو اس سیکٹر میں پانس اچھے بڑی پارکس بنائی جارہی ہیں پھر بچوں کے لیے پلے ایریاز اس کے علاوہ دو مسجدیں ہیں اس سیکٹر کے اندر اگر میں اپروچز کی بات کروں تو رنگ روڈ کو ایک سیکٹ سے سیکٹر پھر اس کے علاوہ جو ہے جو سیکٹر ڈیوائیڈر ہے ایک سو بیس فوٹ روڈ وہ اسے ٹیچ ہو رہا ہے اور پھر اگر میں بات کروں اس سیکٹر کی سب سے مین خصوصیت کی تو یہ رومینزہ فیسنگ سیکٹر ہے ناظرین جو ڈی ایچ اے ملتان میں ہارڈ کیک ہے ہمارا رومینزہ جہاں پہ پی سی فائف سٹار ہارڈل بنا ہوئے ہیں اس کے علاوہ رومینزہ گولف کلاب بنا ہوئے ہیں تو یہ بلکل اس کے فیسنگ میں یہ سیکٹر پڑا ہوئے ہیں جس کے میں بات کروں تو میری بیک سیٹ کے اوپر یہ جو پلوٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں گھر نظر آ رہے ہیں یہ تمام جو ہیں دو کنال کے گھر ہیں ناظرین یہاں پہ ایک سو باسٹ کے کانٹرٹی کے قریب یہاں پہ پلوٹس ہیں دو کنال کے پھر اس کے علاوہ ناظرین آپ کو جی لیفٹ سائی نظر آ رہے ہیں گھرز وغیرہ یہ تمام کٹنگ جو ہیں ایک کنال کی ہے تو میں بتاتا جانوں ناظرین زور و شور سے ڈیویلپنٹ کا کام جاری ہے سیکٹر کی ڈیویلپنٹ کمپلیٹ ہے اب جو ہے یہاں پہ پوزیشن دی گئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے کھروں کی تعمیر جاری ہے اگر میں بات کروں تو سامنے ایک فیملی نے پانچ گھر کٹھے بنائی ہیں اس کے علاوہ دو دو کنال کے یہ سامنے یونٹس آپ کو لیدہ نظر آ رہے ہوں گے ناظرین آپ کو تو اگر میں بات کروں ناظرین یہاں پہ آج جو کرنٹ مارکٹ چہرہی ہے ریٹس کی تو ایسے سمجھ لیں آپ کو فری میں پلوٹ میرے ہیں جو لوگ انتظار کر رہے تھے ویٹ کر رہے تھے کہ ریٹ نیچے آئے ہیں تو ہم بائنگ کریں تو ناظرین بہت اچھا ٹائم چاہ رہے ہیں بائنگ کے لیے کیونکہ یہاں پہ آج اگر آپ کنال کا پلوٹ لیتے ہیں تو ساٹھ سے پینسٹھ لاکھ ریپیسے کنال کے پلوٹ کا ریٹ یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے کوسٹ آف لینڈ اگر میں دو کنال کی بات کروں تو دو کنال کا پلوٹ ناظرین ایک کروڑ نوے سے دو کروڑ کے درمیان اس کی ریٹ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ میں بات کر رہا ہوں سٹارٹنگ پرائز اگر کٹیگری میں جائیں گے تو ریٹس بڑھتے جائیں گے تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے ڈی ایچ اے ملتان میں انویسمنٹ کرنے کا آج ہی انتخاب کریں آج اون گراؤنڈ لوکیشن پلوٹ کی دیکھیں اس کے بعد جو ہے پلوٹ آپ بائے کریں فائلوں میں مجھ جائیں ڈیفرینٹ سوسائٹیز فائلیں بیچ رہی ہیں موقع کو پر کوئی چیز آویلیبل نہیں ہے تو ڈی ایچ اے ملتان وائز سوسائٹی ہے کہ آج ہی پلوٹ نے آج ہی گھر بنائے کفزے والے پلوٹ در سے آپ ہیں فور ہی آئے فور ہی اپنا پلوٹ خریدیں اور آج ہی گھر آئے مکمل فیسیلٹیز جو ہیں ڈی اے جی کی طرف سے پروائیڈ کی جارہی ہیں جتنے بھی یہاں پہ پلوٹ ہولڈر ہیں جو فیملیز رہ رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کمرشل مارکٹ ایکٹویز ہیں جس کے اندر سب مظوم کیفے کمرشل میں بات کروں تو ڈیفرنٹ اور بھی برینڈز آ رہے ہیں یہاں پہ گروسری کی بات کروں تو تمام طرف فیسیلٹیز جو ہیں یہاں پہ ڈی اے جی ملتان میں مر رہی ہیں آپ کو پھر اگر کلپ کی میں بات کروں تو کلپ کے اندر بھی تمام فیسیلٹیز جو ہیں دستیاب ہیں چاہے وہ ریسٹورنٹس کی ہوں چاہے وہ آپ کے گولف سے ریڈیٹیڈ ہوں تو تمام قسم کی فیسیلٹیز آپ کو ایک ہی چھت کی نچے میر رہی ہیں تو ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کی کوئی بھی کیوری ہو ڈی اے جی ملتان سیکٹر اے کے حوالے سے یا ادر وائز کوئی اور بھی آپ پرچیزنگ کرنا چاہ رہے ہیں ڈی اے جی ملتان میں تو ہمیں لازمی خدمت کا موقع دیں کیونکہ ہم الحمدللہ ڈی اے جی ملتان سے ریسٹر ڈیلز ہیں ناظرین آپ کی ڈی اے جی ملتان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بھی کیوری ہوگی تو انشاءاللہ اسے فلفل کیا جائے گا تو مجھے اجازت دیں ناظرین تیک یو سو مچ اللہ حافظ